بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج جکم اگرز دو ہزار بیس بروز ہفتہ گیارہ دل حج بمطابق چودہ سو اکتالیس ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک بروقت ویڈیوز پہنچ سکیں آج کا نیوز بولیٹن بہت اہم ہونے والے ہیں کیونکہ اس میں وہ تمام خبریں شامل ہیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے انڈیا کی بینلو قوامی خبریں اور پاکستان انڈیا کی خصوصی پروازوں کی خبریں بھی آج کے نیوز بولیٹن میں شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی سعودی کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا سعودیوں اور غیر ملکیوں کے لئے خطاب عید کے موقع پر عید المبارک اور محدود حج کا مقصد ظاہرین کو وبا سے بچانا ہے یہ کہنا تھا خاتمہ حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ان دنوں غیر معمولی مشکل حالات سے گزر رہی ہے وبا نے دنیا بھر کے انسانوں کو متاثر کر رکھا ہے وبا کے پیش نظر ہی اس سال میں حج جو ہے محدود تعداد میں لوگوں کو کرایا گیا سعودی خبرصائد دارے اس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے کہا کہ اس سال حج انتظامات کا بنیادی مقصد ظاہرین کو نئے کرونا وائرس کی وبا سے بچانا تھا شاہ سلمان نے ان خیالات کا اظہار سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں حج کرنے والوں اور دنیا بھر میں آباد فرندان اسلام کے نام اپنے عیدل اضحاء پر پیغام میں کیا ہے جیسے ان کی جانب سے قائم مقام وزیر اطلاع ڈاکٹر ماجد القسمی نے ریڈیو اور ٹی وی پر پڑھ کر سنایا شاہ سلمان نے اپنے پیغام عید میں کہا کہ اس سال حج غیر معمولی ہے اس کی وجہ سے سرکاری اداروں کو غیر معمولی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے شاہ سلمان نے وطن عزیز کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے فوجیوں اور وطن پر جان چھڑکنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا شاہ سلمان نے پیغام عید ان دعائیہ کلمات پر ختم کیا کہ اللہ تعالی سے فرزندان وطن اور سرزمین مملکت پر موجود تمام غیر ملکیوں کے لیے امن و امان کی درخواست کرتا ہوں دریئے اسنا شاہ سلمان نے ٹوٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر لکھا کہ سب لوگوں کو عید الازحا کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی عید کا تحوار خیر و برکت اور آفیت کے ساتھ ہماری زندگی میں بار بار لائے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام حجاج کا حج قبول فرمائے اہل اسلام سے ان کی تابداری پر راضی ہو جائے اور اپنے فضل و کرم و رحمت سے کرونا وبا سے مسلم و مالک سمیت پوری دنیا کو نجات دلا دے حج مقامات میں داخلہ دو ہزار افراد گرفتار کر لئے کے سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے ترجمان نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے عرفات میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دو ہزار سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی خبر سائداری ایس پی اے کے مطابق سعودی حکومت نے نوٹس جاری کر رکھا تھا کہ حج ایام میں کسی بھی سعودی یا غیر ملکی کو حج اجازت نامے کے بغیر مینہ مضلفہ عرفات اور مکہ مکرمہ میں داخلی کی اجازت نہیں ہوگی جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے دس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا ہائی سیکیورٹی فورس کے درجمان نے بتایا کہ دلندازی کی کوشش کرنے والے غیر قانونی طریقے سے حج کرنا چاہتے تھے اب ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی سعودی حکومت اپنے سابقہ انتباہ کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں پر فیکس دس ہزار ریال جرمانہ آئد کرے گی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور انہیں بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا یاد رہے کہ اسے قبل بھی کئی ہزار افراد حج مقامات پر دلندازی کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں سعودی حکومت اس سال حج مقامات کے اطراز سیکیورٹی حصار قائم کیا ہوئے ہیں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید احتیاطی تدابیر کے طور پر ہیلیکوپٹر سے پورے علاقوں کی چوبیس گھنٹے نگرانی کی جاتی رہی اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے بدلتے ہوئے حالات کے متعلق اقام ویزے میں توسی ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے معلوم کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں بدلتے حالات سے متعلق کرونا وائرس کی وجہ سے تحال بین القومی پروازوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں موجود تارکین کی جانب سے بیشتر سوالات بین القومی پروازیں کھنے اور ویزوں کے حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں آپ کے سوال و جوابات کا سیشن جاری ہے محمد اکمل کا سوال ہے کہ جو افراد چھٹی پر سعودی عرب سے باہر گئے ہیں ان کے اقاموں میں توسیع 20 اگست تک کی گئی ہے جبکہ شاہی فرمان تین مہینے کا ہے اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں شاہی احکامات کے مطابق وہ تارکین جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہیں ان کے اقاموں کی مدت تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے یہ توسیع آپ کے اقامے کی تاریخ کے مطابق کی گئی ہے محکمہ پاسپورٹ جوازات میں تمام معاملات ہجری تاریخ سے انجام دیے جاتے ہیں اس لئے اقاموں اور قروج عودہ کی مدت میں تین ماہ کی توسیع بھی ہجری کرنڈر کے مطابق کی گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جب سعودی عرب میں کرفیو آئے تھا اس وقت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے اقاموں میں رعائت دی گئی تھی اس وقت بھی توسیع جو ہے وہ تین ماہ کی تھی اب دوسری توسیع بھی جو ہے برون ملکمت گئے ہوئے تارکین کو دی گئی ہے وہ بھی تین ماہ کی ہے عمر اوان نے سوال کیا ہے کہ فیملی وزٹ ویزے میں توسیع کیسے ہوگی شاہی رائت کے مطابق وہ افراد جو فیملی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں ان کے لئے بھی خصوصی رعائت ہے تمام طرح کے جو ہے وزٹ ویزے ان میں بھی جو ہے تین ماہ کی توسیع ہو چکی ہے وزٹ ویزے پر آنے والوں کی مدت میں توسیع آٹومیٹک طریقے سے کی گئی ہے آپ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے ویزے کی مدت میں کی گئی توسیع کے حوالے سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آسیہ غلام نے اس افسار کیا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اکتوبر میں میرا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے اگر ختم ہونے سے دو یا تین ہفتے پہلے سعودی عرب آ جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کا پاسپورٹ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے ممکن ہے اس وقت تک حالات نارمل ہو جائیں اور پروازے بحال ہونے کی صورت میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی جب سعودی عرب آ جائیں تو دوسرا پاسپورٹ بنوا کر اس کے جو نقل معلومات ہے جوازات کے مرکزی کمپیٹر میں فیڈ کی جا سکتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عرصے میں جب آپ پاکستان میں مقیم ہیں اپنا پاسپورٹ رینیو کروانے تاہم ساتھ ہی پاسپورٹ آفیس کو درخواست دیں کہ پرانا پاسپورٹ کینسل نہ کیا جائے علی شیر کہتے ہیں خروج نہائی کا نظام کیا ہے میں پاکستان جانا چاہتا ہوں میری مدد کریں موجودہ حالات میں خروج اوڈا یا نہائی پر عمل درامت جاری ہے سعودی عرب میں رہنے والوں کو جو واپس جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے خصوصی پروازوں کے ذریعے مختلف ممالک کے لوگوں کو ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے خصوصی پروگرام عوضہ پر ابھی بھی عمل جاری ہے جس کے ذریعے خروج نہائی حاصل کر کے آپ اپنی بوکنگ کرا سکتے ہیں فلائٹ ملتے ہی آپ سفر کر سکتے ہیں ایک اور اہم کربل کے دو لوگ سعودی عرب سے دبائی وزٹ وزا یا پاکستان سے خبر ہے کہ دبائی نے اپنے وزٹ وزے اور ٹورسٹ وزے کی جو ہے بوکنگ جاری کر دی ہے اگر آپ وزا لینا چاہتے ہیں تو دبائی کا وزا آپ کو مل دے گا دبائی میں روزگار اور سیرو تفریقی غرض سے جانے کی خواہش رکھنے والے غیر ملکیوں کو اچھی خبر سنا دی گئی ہے دبائی حکومت نے پاکستان سمیت انڈیا بنگلہ دیش تمام متعدد ممالک کے لیے وزٹ وزے اور سیاحتی وزے کی سرویس بحال کر دی ہے جس کے بعد اب دبائی جانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا دبائی کے لیے تیس روز یا نوے روز کے وزے کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے تیس روزہ وزے کی فیز چار سو پچاس درم ہے جبکہ نوے جو روز کا وزہ ہے اس کی فیز گیارہ سو درم مقرر کی گئی ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں انسانی سمگلنگ ایک جو ہے وہ بدترین جرم ہے یہ کہنا ہے قائم مقام وزیر اور ماجد القصبی کا ان کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلنگ کے خلاف جنگ میں سعودی میڈیا کا بہت اہم کشدار ہے سعودی عرب کی میڈیا کے قائم مقام وزیر ماجد القصبی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں داخلی قوانین کے نفاظ کے ذریعے اور انسانی جرائم کی روک تھام کے لیے بین القوامی جدید ٹیکنالوجی سے انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بات سمگلنگ کے خلاف عالمی ذن کے موقع پر ان کی تقریر میں سامنے آئی جو ہر سال ہوتی ہے القصبی نے کہا کہ انسانی سمگلنگ انتہائی گھنونہ جرم ہے جسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور لوگوں کو ان کی ازادی اور وقار سے محروم رکھا اور اسے تمام ذاہب آئینوں اور عالمی اہدناموں میں ممنون قرار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سمگلنگ کو کم کرنے اور اسے نمیٹنے کے لیے میڈیا سیکٹر کا موثر اور اہم کردار ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی بین القوامی پروازوں سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر پاکستان اور انڈیا کے لیے اچھی خاصی فلائٹ چل رہی ہیں جس کے ذریعے بڑی تندات میں لوگ واپس جا رہے ہیں آج بات کریں اگر پاکستان کی تو آج تو پاکستان کی فلائٹ نہ ہونے کے برابر ہے صرف ایک فلائٹ سکیجول ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی جدہ سے کراچی کے لیے جس کا نمبر ہے پی کے نائن سیون سکس فور اور یہ شام دس بجے روانہ ہوگی مسافروں کو لے کر اگر آپ بھی جو ہے ٹیول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پاکستان اگر ٹیول کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اپنی ٹکٹ بک کیجئے ائر بلو سعودی ائر لائن یا پھر جو ہے پی آئی اے کی اور آپ ٹیول کر کے پاکستان جا سکتے ہیں نارمل پروازوں سے مطلق خبر ہم والڈی شامل کر چکے ہیں کہ نارمل پروازوں کے بارے میں جیسے ہی حالات معمول کے مطابق آئیں گے بہت جلد اس کے بارے میں نارمل معمول کی مطابق جو انٹرنیشنل پروازے ہیں اس کی بہادی کا اعلان ہو جائے گا جس کی خبر ہم انٹرنیشنل پر سب سے پہلے شائع کریں گے اگلی خبر شامل کرتے ہیں وندہ بھارت مشن فیز فور ابھی زور شور کے ساتھ جاری وندہ بھارت مشن فیز فور کے بعد جو ہے کل سے جو ہے فیز فائف شروع ہو جائے گا اس کے لیے بھی اعلان کیا جا چکا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا نے اپنی بینل اقوامی پروازوں میں 31 اگست تک توسیح کر دی ہے کہ ان میں 31 اگست تک انڈیا نے مزید بین لگا دیا ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پروازیں انڈیا میں نہیں آ سکتی 31 اگست تک لیکن اس سے کارگو آپریشن اور احواج جہاز کے ریگولیٹر جو ہے وہ اس سے استثناء ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ خصوصی پروازیں جو وندہ بھارت مشن کے تحت چلائے جا رہی ہیں وہ اسی سکیجل کے مطابق چلتی رہیں گی لیکن اگر بات کریں انڈیا کے جو وندہ بھارت مشن فیز فور کی اس کے تحت جو فلائٹ سکیجل ہیں تو اس میں آج صرف دو فلائٹ سکیجل ہیں پہلی فلائٹ اے آئی ون نائن زیرو جدہ سے ہیدراباد کے لیے سکیجل ہے بارہ بجے روانہ ہوگی 149 مسافروں کو لے کر جو دوسری فلائٹ ہے وہ سپائس جیٹ کی فلائٹ ہے ایس جی ڈبل نائن زیرو ٹو یہ ریاض سے کوزی کورٹ کے لیے جائے گی شام 6 بچ کر 15 منٹ پر 176 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ افراد صحتیاب جی بات کرتے ہیں سعودی عرب میں جمعہ کو کرونا کے 1686 نیک ایسیز کی تصدیق ہوئی ہے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر دو لاکھ پجتر ہزار نو سو پانچ تک پہنچ گئی ہے سبق نیوز نے وزارتی صحت کی جانب سے جاری عداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ کرونا کیسز میں مسلسل نمائع کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے صحتیاب افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران کوویڈ 19 سے صحتیاب ہوئے چار ہزار چار سو ساٹھ افراد جبکہ اس ومائیمر سے دو لاکھ پینٹیس ہزار پانچ سو جو چھ سو اٹھاون افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں اس وقت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے ایکٹیو کیسز سنتیس ہزار تین سو اکاسی ہیں جس میں دو ہزار آٹھ سو چیہ سٹھ انتہائی نگدار یونٹ میں زیرے علاج ہیں ترجمان نے کہا گزشتہ روز کرونا سے مزید چوبیس امواد ہوئی ہیں محلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو چیہ سٹھ ہو گئی ہے جدہ میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا جدہ میں عیدالعظہ پر قتل کی وحشیانہ واردات ہوئی ہے شوہر نے تیز دھار آلے سے بیوی کو قتل کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے واردات کے محرکات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں بتایا جاتا ہے کہ شوہر عمر کے چوتھے عشرے میں ہے اس نے اپنی بیوی پر گھر میں تیز دھار آلے سے تین وار کیے وہ ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئی بیوی عمر کے تیسرے عشرے میں تھی مقتول خاتون کے رشتہ داروں نے میاں بیوی کے درمیان ایک صلافات سے لاعلمی ظاہر کی ہے دونوں تقریبا ایک برس قبل ہی اللہ اس کمیشنری سے جدہ منتقل ہوئے تھے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ قتل کی بات سن کر حیران ہے اتنا بڑا سانحہ ناقابل فہم ہے محفوظ حج و اچو سعودی عرب کی کوششوں کا مطرف عالمی ادارہ صحت و اچو نے کرونا وائرس کے ماحول میں محفوظ حج اور حاجیوں کے لیے حفاظتی اقدامات پر سعودی عرب کی کوششوں کو سرہا ہے الشرق الورس کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ڈریکٹر جنرل ٹیڈ روس ایڈ ہانوم نے حاجیوں کے زیادہ سے زیادہ تحفظ کے لیے اٹھائے کے اقدامات کی تعریف کی ہے یہ تا ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ شام چھ بجے کا نیوز بلٹن وزیڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے ایک امتی وقت کا شکریہ السلام علیکم